نمازکار دوستو میرا نام ہے بیجی کمار گری اور میں آپ لوگوں کا ایک بار پھر سے صحبت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سوہ کلاسس فور اگری کلچر دوستو آج ہم سب لوگ انسٹینٹ ہائٹی کلچر کا لیکچر نمبر 39 پڑھنے والے ہیں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں المنٹ کے بارے میں ٹھیک المنٹ جس کو ہندی میں ہم بادام کہتے ہیں ان سے ریلیٹر جو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکسن کریں گے اس لیکچر میں تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بادام ہوتا کیسا ہے سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی بڑی بات نہیں ہے بادام دیکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے اب یہ دیکھ لیتے ہیں اس کا جو بوٹینکل نیم ہے بادام کا وہ کیا ہے تو بادام کا جو بوٹینکل نیم ہے وہ ہے پرونس کمینوس کیا ہے پرونس کمینوس اس کا بوٹینکل نیم ہے المنڈ کا اس کی جو فیملی ہے یہ روجیسی ہے ابھی جتنی میں ٹمپریٹ کراپس پڑھایا ہوں پیچھے اپل سے لے کے ابھی تک سبھی روجیسی فیملی کی ہی کراپ چل لیں گے سمجھ گئے پھر اگلا ہے اس کا اورجن پلیس اورجن پلیس اس کا کیا ہے افغانستان افغانستان جو ہے یہ المنڈ کا اورجن پلیس ہے بوٹینکل نیم پرونس کمینوس فیملی روجیسی اورجن پلیس افغانستان دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا بولا ہے چلنگ ریکوائرمنٹ آٹھ سو گھنٹے سال بھر میں آٹھ سو گھنٹے چلنگ ریکوائرمنٹ چاہیے چلنگ ریکوائرمنٹ مطلب ایسا ریکوائر ایسا ٹمپریچر جب برف پڑ رہی ہو ٹھیک جب برف پڑ رہی ہو یعنی کہ جیرو سے مائنس میں جب چلا جائے ٹمپریچر اسی کو چلنگ ریکوائرمنٹ بولتے ہیں تو ہم سال بھر میں کم سے کم آٹھ سو گھنٹا چلنگ ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے بادام کی کلٹیویشن والی کراپ کے لیے ٹھیک ڈیمیز ٹو بلاؤزم دیو ٹو ارلی سپرنگ فروسٹ اندہ میجر کانسٹرنٹ ایٹ آلمنڈ کلٹیویشن آلمنڈ کا کلٹیویشن کرنے میں سب سے پڑی پرابلم یہ ہوتی ہے جو ارلی سپرنگ ہوتا ہے یعنی کہ ارلی سپرنگ سیجن میں ارلی یعنی کہ جیسے سپرنگ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اسٹارٹنگ میں جو ارلی سپرنگ ہوتا ہے یعنی کہ سردریٹویشن جب اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے اسی سمجھے اگر فروسٹ کی کنڈیسن پڑ جائے فروسٹ کی کنڈیسن مطلب ایسے دیکھو یہ دوب گھاس دکھ رہی دوب پہ یہ جو سفید سفید آپ کو دکھ رہا ہے یہ برف ہے تو فراسٹ کنڈیسن اسی کو بولتے ہیں کہ مطلب برف بار ہی ہونے لگا ہے جس کو ہم اولہ پڑھنا بھی کہتے ہیں ٹھیک اولہ پڑھنا بھی اس کو ہم نورمل لینگز میں کہتے ہیں تو جب یہ ہو جاتا ہے ارلیم سپرنگ کے سمائے میں تو کیا ہوتا ہے ڈیمیس ٹو بلوزم ڈیوٹو ڈیمیس ٹو بلوزم تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آلمنڈ کے بلوزم ہے بلوزم کا مطلب اس کے جو ڈھیر سارے فول ہیں مطلب فول کا گچھا جیسے یہ مان لوئی ہے اب ڈھیر سارے یہاں پہ فول لگے ہیں ٹھیک یہاں یہاں پر اسے ڈھیر سارے فول لگے ہیں اب جب بلوزم لگے گا تو یہ پورا کیا ہوگا پورا فول یہ خراب ہو جائے گا پورا فول یہ ڈیمیج ہو جائے گا تو یہ کیوں ہوتا ہے ارلی سپرنگ فروسٹ کی وجہ سے اس کے وجہ سے زیادہ ڈیمیج ہوتی ہے آلمنڈ کی کراپ میں سمجھ کے اب دیکھو آلمنڈ کائن ویسٹین ٹیمپریچر آف مائنس 2.2 to مائنس 3 ڈگری سنٹیگریٹ آلمنڈ کی جو کراپ ہوتی ہے یہ مائنس دو سے مائنس 3 ڈگری سنٹیگریٹ میں آسانی سے رہ سکتی ہے ٹھیک کیونکہ یہ چلنگ ریکارمنٹ مانگتا ہے پتہ ہیے اب آگے بڑھتے ہیں پھر اگلا پائنٹ کیا ہے سینٹرل موڈیفائیڈ سسٹم آف ٹریننگ ایڈاپٹیٹ جتنے بھی کروکس ہوتے ہیں کراپس کا مطلب جتنے بھی فروٹ کروکس ہوتے ہیں ٹری والے پلانٹ ہوتے ہیں ان میں پروپر پروڈکسن لینے کیلئے ہمیں ٹریننگ کرنے پڑتی ہے ٹریننگ سے جو ان کے بیچ کی برانچ ہوتی ہے پودھے کے بیچ میں پڑاپر اسپیسنگ ہوتی ہے جس اسے پروپر ائری اعتن خاطر اور پروپر سنلائٹ بھی مل پاتی ہے ہر پتھی کو تو اسی کو کرتے ہیں ٹریننگ کے مدد سے تو ٹریننگ کا کونسا میتھڈ آلمنڈ میں یوز کرتے ہیں سینٹرل موڈیفائیڈ سسٹم ادھکتر پلانٹس میں یہی سسٹم یوز کیا جاتا ہے ٹریننگ کرنے کے لئے پھر اگلا پائنٹ جو ہے آلمنڈ ٹری بکم پروڈکٹیو آفٹر فائپ ایر آلمنڈ جو ٹری ہے یہ پروڈکٹیو فائپ ایر کے بعد ہو جاتا ہے مطلب آج ہم نے اس کی پلانٹنگ کر دی تو پلانٹنگ کے پانچ سال کے اندر اندر یہ کیا ہو جائے گا پھل دینا سٹارٹ کر دے گا آلمنڈ کنٹینڈ 49% آئل آلمنڈ میں 49% تیل ہوتا ہے آولیک ایسیڈ 62% ہوتا ہے لائنولیک ایسیڈ ہوتا ہے 24% اور پالمیٹرک ایسیڈ ہوتا ہے پالمیٹرک ایسیڈ ہوتا ہے 6% ٹھیک کیا کیا ہوتا ہے 49% تو آئل ہو گیا اولیک ایسیڈ 62% ہو گیا لائنولیک ایسیڈ 24% ہو گیا اور پالمیٹرک ایسیڈ کی اتنا ہو گیا 6% ہو گیا آلمنڈ کے جو میجر پروڈیوسرز ہیں اندر ورڈ وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے تو ہوتا ہے یو ایس سے پھر اس کے بعد اسپین سیریا اٹلی یہ سب جو دیس ہیں یہ آلمنڈ کے بڑے پروڈیوسرز مانے جاتے ہیں سمجھ گئے rich source of vitamin E vitamin E کا rich source بھی مانا جاتا ہے آلمنڈ کی جو crop ہے آلمنڈ کا جو tree ہوتا ہے یہ vitamin E کا اچھا سروت مانا جاتا ہے اور vitamin جو E ہوتا ہے یہ hair fall میں important ہوتا ہے اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں تو vitamin D vitamin E آپ کو لینا چاہیے اپنے بھوجن میں تو اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو hair fall والے air کے advertisement آتے ہیں tail کے advertisement آتے ہیں کہ بالوں میں لگاؤ اس میں vitamin E جرور ہوتا ہے اگر vitamin E اس میں جرور بتاتے ہیں کہ اس میں vitamin E کے پوزک تکتوں سے بھر پور یہ hair oil آپ کے بالوں کے لئے بڑا اچھا ہے تو vitamin E بادام میں پائے جاتا ہے سمجھ گئے اب اس تیل میں ملایا جاتا ہے یا نہیں ملایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی جانکاری نہیں ہے کیونکہ 1200 سے 1800 روپے کلو بادام ملتا ہے کبھی کم کبھی زیادہ لیکن ایبریجن اتنا رہتا ہے 1200 سے 1800 کلو گرام رہتا ہے اب اس میں 50% تیل پائے جائے گا مطلب اگر آپ 1200 کا تیل خرید رہے تو اس میں آپ 500 تیل ملے گا 1200 کلو مطلب اگر ایک کلو آپ بادام لے رہے ہیں تو اس میں کیونکہ آپ کو آدھا کلو تیل ملے گا اب کتنا مہگا تیل ہے بتاؤ خود سوچ لو 600 سے لے ایک 1000 کے بیچ میں تیل پڑے گا لیکن بجاج آلمان ڈرو پتہ نہیں کتنے میں دے دیتے ہیں سمجھ گئے بات تو آب انداز لگ سکتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے پھر آگے بات کرتے ہیں 20 0.8% protein 59.8% fat and 10.5% percent carbohydrate جو آلمان کا کرنل ہوتا ہے اس میں 20% protein ہوتی ہے 69 8% fat ہوتا یعنی 60% کے اس fat ہوتا ہے اور 10% carbohydrate ہوتا ہے سمجھ گئے اب اس کے جو important varieties ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلی variety ہے slow جس کو ہم peach almond بولتے ہیں یہ self fertile variety ہے almond کی ٹھیک پھر اگلی جو variety ہے وہ drag یہ بھی self fruitful variety ہے self fruitful pollination ہو جاتا ہے self pollination ہو جائے گا اس کو ہم بولتے ہیں self fruitful variety سمجھ کے بعد پھر اگلا point دیکھتے ہیں کاثہ یہ بھی variety ہے self fruitful variety ہے پھر ایک ہے دھیبر یہ بھی ایک اچھی variety ہے مکدوم تو اس سلائیڈ میں ایک تو یہ variety اور ایک مکدوم یہ variety جیدہ دیکھتے ہیں ixl یہ بھی ایک variety ہے جر دالو یہ ایک important variety ہے element کی اس کے بعد merced پھر اگلی variety non peril یہ most popular variety سب سے اگلی پاپلر variety یہ والی ہے تو اس کو آپ star مار کر لن کر لینا پھر اگلا ہے neplus ultra یہ بھی ایک important variety element کی texos یا missan نام کی variety یہ بھی اچھی variety ہوتی ہے پھر peer less variety یہ ہوتا ہے element کی ایک variety کا نام ہے element سے related کچھ اتنے ہی point سے زیادہ important ہی نہیں crop اس سے related کے اول family origin place oil content کون سا clod پائے جاتا ہے کتنا percent fat ہوتا ہے کون سا اسیڈ پائے جاتا ہے یا کتنا vitamin a پائے جاتا ہے کون سا vitamin اس میں پائی جاتی ہے یہ سب چیزیں اس سے related پوچھی جاتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کریں چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں کسی انہیں ویڈیو میں دلتے اجازت دیجئے دھنی ویڈیو